نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی و جعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین عزیز اللہ و طالبات و معترم حضرات و خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مطالع قرآن حکیم برعی طلب و طالبات کا یہ پہلا حصہ اس کا آن لائن کورس ہے اور آج ہماری کلاس نمبر ہے فارٹی ٹو الحمدللہ آج سے ہم حضرت شعب علیہ السلام کے قصے کا مطالع شروع کریں گے اور آج قصہ ہی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا آپ کے علمے ہیں کہ پہلے ایک قصہ ایک مختصر انداز سے پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس قصے سے مطالع جو آیا تھے نبی علیہ السلام پھر ان آیات کا ہم مطالع کر رہے ہوتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم حضرت شعب علیہ السلام کے قصے کا مطالع کریں گے صفحات جو آپ کے پاس ہیں وہ صفحہ نمبر ایک سو بتیس ایک سو تیس اور ایک سو چونتیس ہے پیش نمبر ون تھرڈی ٹو ون تھرڈی تھری اور ون تھرڈی فور یہ آج انشاءاللہ مطالع کریں گے تو آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں آج کلاس نمبر بیالیس اور حضرت شعب علیہ السلام کا قصہ آج ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں حضرت شعب علیہ السلام اور مدین کا تعرف حضرت شعب علیہ السلام کا تعلق قبیلہ مدین سے تھا مدین ان کا زمانہ حضرت لوت علیہ السلام سے کچھ مدت بعد کا ہے شعب علیہ السلام کا تعلق مدین کے قبیلے سے اور ان کا زمانہ لوت علیہ السلام سے کچھ مدت بعد کا ہے آپ علیہ السلام کی قوم بحیر احمر ریڈ سی کے کنارے ملک اردن کے قریب مدین میں آباد تھی اچھا لوت علیہ السلام کا قصہ ہم بعد میں پارٹ فور میں انشاءاللہ تعالی آپ کو پڑھائیں گے پارٹ فور جب ہمارا حصہ چہارم ترتیب سے وہاں تک پہنچیں گے تو وہاں لوت علیہ السلام کا قصہ آئے گا انشاءاللہ تعالی حضرت شہب علیہ السلام کی قوم بحیرہ احمر ریڈ سی کے کنارے ملک اردن کے قریب مدین میں آباد تھی یہ قوم شرک کے علاوہ دیگر جرائم میں بھی مبتلا تھی جرم برے کام کو کہتے سنس انگلش میں تو جرم کی جمع جرائم یہ قوم شرک کے علاوہ دیگر جرائم میں بھی مبتلا تھی اللہ تعالی نے مدین والوں کی اصلا اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے حضرت شہب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ان میں بگاڑا گیا اس قوم شرک بھی تھا یہ نابطول کی کمی بھی کرتے تھے لوٹ مار بھی کرتے تھے بہت سارے جرائم ان کے تھے تو اللہ تعالی نے ان کی اصلاح کے لیے اسی قوم میں سے حضرت شعب علیہ السلام کو رسول بنایا آپ علیہ السلام کی بعصد کے بعد یہ لوگ حضرت شعب علیہ السلام کے قوم کہلے ہیں بعصد بھیجا جانا یعنی جب پیغمبروں کے لئے اصلاح ہوگا تو اللہ تعالی نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا یہ ہے بعصد کا مفہوم آپ علیہ السلام کی بعصد کے بعد یہ لوگ حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کہلائے حضرت شعب علیہ السلام قوم کو واضو نصیحت کے دوران انتہائی دلنشین انداز اختیار فرماتے قوم کو واضو نصیحت کے دوران انتہائی دلنشین انداز اختیار فرماتے تھے اس لئے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے سبحان اللہ شعب علیہ السلام کو واض فرماتے واض یاد آیا وہ بات جو دل سے نکلتی دلوں کو نرم کر دینے والی بات تو واس فرماتے نصیت فرماتے مگر بہت دل نشی انداز ہے بہت امدہ انداز میں بہت خوبصورت انداز میں اس لیے آپ کو خطیب الانبیاء انبیاء میں خطیب خطاب کرنے والا یہ لقب عطا کیا گیا ہے حضرت شعب علیہ السلام کو تو یہ تو شعب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کا تعرف اہل مدین پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی اور ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں عطا فرمائی پھر وہ ناشکنیاں کرتے تھے آئیے دیکھیں اس قوم کو کون کون سی نعمتیں عطا ہوئیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھی اللہ سبحان و تعالیٰ نے انہیں آبشاریں اور نہریں آپ شار سمجھتے ہیں نا جیسے نیاغرہ فال بڑی مشہور ہے امریکہ میں تو فال جیسے کہتے ہیں انہیں آپ شاریں اسی طرح نہریں گھنے باغات اور جنگلات عطا فرمائے تھے سبحان اللہ آپ شاریں بھی ہیں نہریں بھی ہیں گھنے باغات بھی ہیں جنگلات عطا فرمائے تھے اس لیے یہ قوم اصحاب الائکہ یعنی جنگل والے بھی کہلاتی ہے یہ الفاظ آئیں گے قرآن شریف میں بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ مدین کا بھی ذکر آئے گا اور اصحاب الائکہ بھی ان کو کہا گیا تو کیونکہ ان کو جنگلات بھی عطا فرمائے گئے اس لیے یہ قوم اصحاب الائکہ یعنی جنگل والے بھی کہلاتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی تجارت میں بھی برکت رکھی تھی مدین کا علاقہ اس زمانے کی بین الاقوامی تجارتی شہرہ پر واقع ہونے کے وجہ سے بہت خوشحال تھا اس زمانے بھی تجارت چلتی یہ تھوڑی کی تجارت آج ہو رہی ہے ہاں آج ہم جہاز استعمال کرتے ہیں سمندروں میں جہاز پھر ہوائی جہاز اس زمانے میں جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا لیکن تجارتی شہرہ تھی ان کے روٹس تھے ٹریڈ روٹس تھے جن پر وہ جلتے تھے اور تجارت کرتے تھے تو ان کو تجارت میں اللہ نے برکت دی تھی اور ایک بڑی بین الاقوامی جو تجارتی شہرہ تھی ان پر یہ واقع ہونے کی وجہ سے خوشحالی بھی اللہ تعالی نے ان کو بہت دے رکھی تھی لیکن کیا ہوتا ہے جب نعمتیں ملتی تو کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں ناشکریان کرتی ہیں نافرمانیاں کرتی ہیں ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا مگر ان کی ناشکری کا ذکر آ رہا ہے قوم کے جرائم اس قوم نے اللہ سبحانہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ شرک بھی کیا وہ لوگ تجارت میں اچھا منافع کمانے کے باوجود ناب طول میں کمیوں بیشی کرتے تھے وہ اچھا منافع کماتے تھے لیکن ناب طول میں کمیوں بیشی کرتے تھے یعنی لوگوں کو اچھی طرح طول کر نہیں دیتے تھے صحیح طرح طول کر نہیں دیتے تھے کم طول کر دیتے تھے یہ برائیاں تو ہمارے بھی مہاشرے میں آج کل ہیں اللہ تعالی اسی لئے یہ واقعات ہمیں بتا رہا ہے دیکھو ان برے کاموں کی وجہ سے لوگوں کو قوموں کو نافرمانوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہمیں بھی سمجھنا چاہئے تو وہ لوگ تجارت میں اچھا منافع کمانے کے باوجود ناب طول میں کمی بیشی کرتے تھے سامان طول کر دیتے ہوئے کمی کرتے اور لیتے ہوئے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے تھے جب دینے کے بارے آئے تو کم کر دیا لینے کی بات آئے تو زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے تھے یہ تو خودغرضی والی بات ہے نا یہ تو غلط بات ہے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اس سے اس کے علاوہ وہ لوگ تجارتی قافلوں اور رہگیروں کو بھی لوٹتے تھے جو لوگ سفر کرتے تھے مسافر ہوا کرتے تھے ان کو لوٹ بھی لیا کرتے تھے مال مل رہا ہے تجارت چل رہی ہے پھر بھی لوٹ مار کر رہے ہیں پتہ چلا کہ دنیا کی محبت مال کی محبت اگر دل میں بیٹھ جائے نا تو آدمی کی حوث ختم نہیں ہوتی اس کی لالش ختم نہیں ہوتی وہ ادھر سے بھی چاہے گا ملے ادھر سے بھی چاہے گا ملے حلال حرام کی بھی تمیز ختم کر دے گا گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اس برے کام سے اور مال کی محبت سے دنیا کی محبت کے فریب سے بچا کر رکھے یہ اس قوم کا عالم تھا ناب طول میں کمی کا معاملہ کرتے دیتے کسی کو طول کر تو کم دیتے لیتے تو زیادہ سے زیادہ وصول کرتے اور تجارتی قافلوں کو رہگیروں کو لوٹتے بھی تھے دعوت توحید اور نصیحت حضرت شعب علیہ السلام کو اپنی قوم کی ان نافرمانیوں پر شرید غم تھا پیغمبر تو شفیق ہوتے نا شفقت فرمانے والے رحمت کرنے والے یہ حرکت ہے جب قوم کی دیکھتے شعب علیہ السلام تو بڑے غم زدہ ہوتے انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو شرک و نافرمانی سے بچو میری اطاعت کرو شعب علیہ السلام فرمارے میری اطاعت کرو ناب طول میں کمی نہ کرو زمین میں فساد نہ کرو اور لوگوں کا مال نہ لوٹو بہت ساری باتیں واس کی نصیحت کی شعب علیہ السلام نے قوم کو سمجھائیں اللہ تعالی کی عبادت کرنا شرک نہ کرو نافرمانی نہ کرو پیغمبر کی اطاعت کرو ناب طول میں کمی نہ کرو زمین میں فساد نہ مچاؤ اور لوگوں کے مال کو نہ لوٹو آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنے اور استغفار کرنے کی نصیت بھی فرمائی گوئے حضرت شہیب علیہ السلام نے ہر طرح سے ان کی خیر خواہی کی ہر طرح ان کی بھلائی چاہی اچھی طرح سمجھایا بار بار سمجھایا گناہوں سے روکنے کی پوری کوشش کی انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حاصل ہونے والی برکت اور خیر یاد دلائی اور تمام برائیوں سے روکا فرمایا کہ دیکھو خوشحالی تمہیں اللہ نے عطا فرمائی اتنا نفع تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس قدر مال و دولت دیا ہے تو تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اس نے تمہیں خیر عطا فرمائی بھلائی عطا فرمائی اور برائیوں سے رکنے کی تعلیم ان کو دی اور ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی حضرت شہیب علیہ السلام نے قوم کا رد عمل جیسے پچھلے قوموں کا رد عمل بھی ہم پڑھتے آئے آئیے اس قوم کا رد عمل بھی پڑھیں انہوں نے بھی مخالفت پر کمر پر کس لی اور پیغمبر کی بات کو رکھ کر دیا اور اس سے آگے بڑھ کر مذاق بھی اڑھائیں معاد اللہ قوم نے حضرت شہیب علیہ السلام کا مذاق اڑھایا اور کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے سمجھدار ہو استغفراللہ ارے پیغمبر سے بڑھ کر سمجھدار کون ہوگا فہم والا کون ہوگا سمجھ والا کون ہوگا وہ تو اللہ کی دعوت کو تمہارے سامنے رکھ رہے اور یہ معاد اللہ مذاق ہڑانے پیغمبر کا ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے سمجھدار ہو کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجہ چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہ چلائیں اللہ اکبر نماز صلی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا اچھا نماز میں کس کو بڑا مانتے اللہ کو تو سب سے بڑا کون اللہ تو مرضی کس کی چلے گی اللہ کی عبادت کس کی کرنی اللہ کی حکم کس کا ماننا اللہ اور اس کے رسول کا ہماری مرضی نہیں چلے گی اللہ کی مرضی چلے گی لیکن قوم کو سمجھ نہیں آ لی قوم کا بڑا محدود تصور تھا دین کے بارے میں تمہاری نماز ہمیں بتوں سے بھی روکے گی کہہ لگے تمہاری نماز یہ بھی کہے گی وہ اپنی مرضی نہ چلے اپنے مالوں میں ہر بات کے در پابند ہو جائیں یہ اس قوم کا بگڑا ہوا تصور تھا ہم تو دین اسلام کے ماننے والے ہیں نا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے دین مکمل فرما کر دیا اللہ نے جو دین دیا وہ زندگی کے تمام گوشوں کے لئے اور ہاں نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو نابطول کی کمی بھی نہیں کرنی ابلوٹ مار بھی نہیں کرنی کسی کا مال بھی ہڑپ نہیں کرنا حرام مال بھی نہیں کمانا یہ سب بھی نماز بتاتی ہے کہ نیکی کرو اور بدی سے رکو نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے مگر اس قوم کو سمجھ نہیں آرہی اور یہ نا سمجھی میں اپنے پیغمبر کا معادلہ مذاق اڑا رہے تھے شعب علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے حضرت شعب علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیا آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو یاد رکھو تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پھر قوم سمود اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا تھا پشلوں کا انجام دیکھ لو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا عبرت حاصل کرو انہوں نے شرک کیا تو اللہ نے برباد کر دیا انہوں نے گناہ کیا تو اللہ تعالی نے برباد کر دیا تمہاری خوشحالی کچھ کام نہیں آئے گی تمہیں شعب علیہ السلام نے ان کو بلکل ٹھیک ٹھیک پشلی قوموں کا ذکر کر کے اللہ کے عذاب سے ڈر آیا آپ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے قوم نے آپ علیہ السلام کو رجم کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیں رجم کا رس پہلے بھی ہم پڑ چکے ہیں رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار مار کے حلا کرنا استغفراللہ قوم کیا کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے شعب اور بستی سے نکال دیں گے یہ خوب دھمکیاں قوم نے دیں شعب علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو ان لوگوں نے حضر شعب علیہ السلام سے کہا کہ اگر ہمیں تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو حلا کر دیتے اللہ اکبر شعب علیہ السلام کے گھر والوں کا کہنا ہے ہمیں تمہارے گھر والوں کا خیال ہے یہ تو ہماری قوم کے لوگ ہیں تمہارا خیال کر رہے ہیں ہم تو کپ کا تمہیں ختم کر دیتے ہیں حلا کر دیتے ہیں معاذ اللہ بہت قیمتی جواب آگے آ رہا ہے بڑے خاص طور پر توجہ کیجئے گا حضر شعب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ غلبے اور عزت والا ہے کیا اللہ کا خوف تمہیں نہیں اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا ہے میرے گھر والوں سے ڈڑتے ہو اللہ سے نہیں ڈڑتے اللہ تو خالق کے کائنات ہے پوری کائنات کے اختیار رکھنے والا ہے میرے گھر والوں کا تمہیں ڈر اور خوف ہے اللہ تعالیٰ کا تمہیں خوف نہیں ہے یہ ہے جو قوم کو دوٹوک انداز میں اور اللہ کے طرف توجہ دلاتے رہے کافروں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب یہ بگڑی وی قوم جب گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کو بادل کی شکل میں ان کی طرف بھیجا لوگ بادل کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر خوشیاں منانے لگے ہاں ہاں بادل آیا ہے ارے بارش برسے گی کھلیں گے کودیں گے استغفراللہ وہ خوش تھے کہ اب بارش ہوگی گرمی دور ہو جائے گی اور باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے خوب فصل ملے گی خوب خوشحاری اور آئے گی ہمارے ہاں بڑے خوش ہونے لگے حالانکہ پیغمبر نے تو ڈر آیا تھا کہ عذاب بادل کی شکل میں آئے گا ان لوگوں کی طرف مگر یہ کھیل کود میں لگ گئے اور پیغمبر کی بات کو انہوں نے رد کر دیا لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ اس کا عذاب لا رہا ہے سبحان اللہ دینے کے لئے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جیسے کہ شعب علیہ السلام کے قوم کے لئے ہوا کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ بادل اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ اس کا عذاب لا رہا ہے چلاش ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو حلاک کر دیا بہت زوردار اور خولناک آغازن پر مسلط کی گئی اور زلزلے سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حلاک کر ڈالا ان کی بستیاں ایسی ہو گئیں جیسے کبھی یہ لوگ یہاں بسے ہی نہ تھے بلکل اللہ نے ان کے نام و نشان کو مٹان دیا اور نشان عبرت ان لوگوں کو بنا دیا اہل ایمان پر اللہ سبحان و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ کی طرح نافرمان مٹائے جاتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ سبحان و تعالیٰ معفوظ رہتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے حضرت شعب علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی حلاق شدہ قوم پر یوں اظہار فرمایا کہ اے میری قوم میں نے تم تک اللہ سبحان و تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیئے ہیں اور اس عذاب سے پہلے ہی تمہیں ڈرا دیا تھا میں نے تمہیں میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیئے تھے اور اس عذاب سے پہلے ہی تمہیں ڈرا دیا تھا لیکن تم تو نصیت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے قوم حلاق ہو گئی شعب علیہ السلام اور امان والوں کو بچائے گیا اور افسوس کا ادھار کیا پیغمبر شفیق بھی تو ہوتے ہیں رحمت ہوتی ان کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے شفقت رکھنے لوگوں پر مگر نافرمانوں پر اب افسوس ہی ہو سکتا ہے کہ عذاب سے تمہیں ڈرا دیا تھا لیکن تم تو نصیت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے آخری بات اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق یہ قصہ مکمل کرتے ہیں اس کے بعد تو بہت ساری باتیں علم و عمل کی باتوں میں بھی آتی لیکن قصے کے اختتاب پر بھی ایک دو نکتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے مورل لیسنس کیا ہیں ہمارے لئے کیا سبق آموس باتیں ہیں آئیے سمجھتے ہیں اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور مال حرام سے بچنا چاہیے یہ قوم تناب تول کی کمی کرتی تھی لوٹ مار کرتی تھی استغفراللہ جو کہ حرام ہے تو سبق کیا مل رہے ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور مال حرام سے بچنا چاہیے اچھا جی جو بچے ہیں ابھی ان کو سمجھنا ہے جب بڑے ہوں گے تو وہ کمائیں گے انشاءاللہ و تعالی لیکن ہم بڑوں کو تو سمجھ آ رہی ہے نا جی حلال کمانا چاہیے اور مال حرام سے بچنا چاہیے ہمیں لینے اور دینے کے معاملات میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے ناب طول میں کمی نہیں کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنا حق پورا پورا لیتے ہیں نا تو اپنا فرض بھی پورا پورا ادا کریں جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں تو فرض بھی پورا پورا ادا کریں یہ ہے ہمیں لینے اور دینے کے معاملات میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے یہ کئی اسباق ہم نے سمجھے سبق کی جمع اسباق اور ان کے برے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے تمام معاملات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق سر انجام دینے چاہیے زندگی کے تمام معاملات میں گھر کا معاملہ ہو کاروبار ہو دکان ہو نوکری ہو خوشی ہو غمی سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے یہ اسباق ہمیں ملے رزق حلال کا مانا مال حرام سے بچنا لینے دینے کے معاملات برابر رکھنا لے تو پورا لیں تو پورا ہی لیتے ہیں تو دیں تو پورا دیں نا بھائی حق پورا لیتے ہو تو فرض بھی پورا پورا ادا کرو اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کریں اور زندگی کے تمام کاموں میں معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیادی بھی کرتے ہوئے معاملات کو سر انجام دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کی ک کلاس پھر مختصر ہو گئی تو کوئی بات نہیں کبھی کبھی جلدی بھی سکولز وغیرہ میں چھٹی ہو جاتی ہماری کلاس بھی کبھی کبھی کانٹنٹ تھوڑا کم ہے قصے کا کیونکہ آیات ہم اگلے لسن میں شروع کریں گے تو آج کی کلاس یہی پہ مکمل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے مزید محبت عطا فرمائے اس سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ہم ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ